سن اٹھارہ سو چھے میں خانپور کے نام سے وجود میں آنے والا شہر تاریخ میں اپنی ثقافت تازیب و تمدن تاریخی حیثیت اور خوشحالی میں نمائع انفرادی مقام رکھتا ہے خانپور کے اروج کا دور تب شروع ہوا تھا سن اٹھارہ سو اسی میں ریلوے لائن کے ذریعے اسے جنگشن بنا کر مقام علاقوں سے جوڑ دیا گیا تھا اور یہ سب ان انگریز انجینئر اور ان کے سٹاف کے مرہونے منت ہوا ریلوے کلونی میں رہائش وزیر انگریزوں نے یہاں ریلوے کلب لائبریری اور ہسپتال بھی بنوایا مرنے کے بعد ان کا مدفن خانپور ریلوے کلونی میں بنایا گیا جو آج گورا قبرستان کے نام سے جانا جاتا ہے یہ وہ قبرستان ہے جسے عموماً شہر خاموشہ بھی کہا جاتا ہے مگر یہ قبرستان چیخ چیخ کر اپنے گئے دور کی عظمت اور مجودہ دور کی بے بسی کی داستان سنا رہا ہے اس قبرستان میں آج سے ایک سو پچیس سال پہلے کی انگریزوں کی بیس سے تیس قبریں موجود ہیں جو اپنے دیدہ زیب خد و خال نقش و نگار انگریز عیسائیوں کی تحزیب اور ثقافت کا اینہ دار ہیں قبرستان کے وسط میں بابا رحمت علی فیروزی چشتی نظامی کلندری کا مزار تھا جو عیسائیت سے مسلمان ہوئے تھے جن کی وفات سن 1983 میں ہوئی مگر مزار کا کمرہ نشے والوں کی بھینٹ چڑھ گیا اور اب صرف قبر موجود ہے اس قبرستان کی بنیاد سن 1850 عیسی سے پہلے انگریزوں کے دور میں رکھی گئی سرکاری دستاویزات میں اس کا مسیحی قبرستان کے نام سے اندراج ہیں لیکن پاک و ہند میں یورپ کے لوگوں کو ان کی گوری رنگت کی وجہ سے گورا کہہ کر پکارا جاتا تھا ان میں سے ایک قبر پر تیچھی سلیب اور پھول بنے ہیں 141 سال پرانی محترمہ سارا کشمیری کی قبر پر لگا کتبہ بہت کچھ بتا رہا ہے جیسے کہ محترمہ ڈیٹھ صدیق قبل برے سغیر کے شہر لدیانہ میں پیدا ہوئی ان کے شہر انڈین اسٹیٹ ریلوے میں ملازم تھے اور ان کی وفات کے وقت یقیناً وہ خان پور ریلوے یقیناً خان پور میں ریلوے کے افسر ہوں گے موسیقا